محمد قریشی ناظرین یہ آج کی سب سے بڑی اہم اور بہت بڑی خوشخبری اور بڑی پیش رافت ہے سعودی عرب کی جانب سے ناظرین کوئیتی وزیر خارجہ شیخ احمد السبا نے کہا ہے کہ سعودی عرب قطر کے ساتھ اپنی بھری بحری اور فضائی سرحدیں آج رات سے کھور رہا ہے سرکاری ٹی وی چینل الاخباریہ کے مطابق سعودی عرب نے قطر کے ساتھ سرحدیں کھولنے کی منظوری دے دی ہے حضرین عرب نیوز کے مطابق وزیر خارجہ شیخ احمد السبا نے کہا ہے کہ امیر کوئیت کی تجویز پر سعودی عرب اور قطر کے ماں بہن فضائی زمینی اور بحری سرحدیں کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جان میں بتایا گیا کہ یہ معاملہ سعودی ولی احد شہزادہ محمد بن سلیمان اور امیر قطر شیخ تمیم بن احمد سے حیطی وزیر خارجہ کے ٹیلی فونک رابطوں کے نتیجے میں تیپ آیا ہے یہ اعلان سعودی عرب میں منگل کو العالی میں خلیجی تعاون کونسل جی سی سی سربراہی اجلاس کے موقع پر سامنے آیا ہے سربراہی اجلاس کی صدارت شاہ سلیمان بن عبدالعزیز کر رہی ہیں قطری ایوان شاہی نے اعلان کیا ہے کہ منگل کو سعودی عرب میں ہونے والے خلیجی سربراہی اجلاس میں قطری وفد کی قیادت امیر قطر شیخ تمیم بن احمد کریں گے ناظرین یاد رہے کہ قطر کی جانب سے انتہا پسند گروپوں کی حمایت پر دو ہزار سترہ میں خلیجی ملکوں نے قطر کا بائیکار شروع کیا تھا اور سعودی عرب نے قطر کے ساتھ سرحدے بند کر دی تھی اس پی اے کے مطابق اس سے پہلے سعودی وری اہد چہزادہ محمد بن سلیمان نے کہا تھا کہ خلیجی سربراہی اجلاس اتحاد اور اتفاق اور خوشحالی لائے گا ناظرین اکتالیسویں خلیجی سربراہی اجلاس سے پہلے اپنے بیان میں بتایا کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلیمان بن عبدالعزیز کی قیادت میں سعودی عرب کی پالیسی خلیجی تعاون کونسل اور عرب ممالک کے عالی مفادات کے حصول پر قائم ہے سعودی عرب خلیجی اور عرب عوام کی فلاہ و بہبود اور امن و اشتقام کے لیے اپنی جملہ توانائیاں وقف کیے ہوئے ہیں چہزادہ محمد بن سلیمان نے کہا کہ خلیجی سربراہ اجلاس اتحاد و اتفاق کا باعث بنے گا یہ خوشحالی اور فلاہ کے کاروان کو تقویت پہنچائے گا ناظرین یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبر ملتے ہیں نیکس بلوٹر میں اسی طرح کی معلوماتی اور اہم خبر کے ساتھ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کائنلی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل نوٹیفکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ اسی طرح کی آپ کو بہت عام اور معلوماتی خبریں بروقت ملتی رہیں اپنا خیار رکھئے اور دوسروں کا بھی اللہ حافظ